بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زیدی یوسف خان شاہد خٹک اور مولانا نصیم الرحمن کو حراست ملیا جی ایمین بریسٹر گوہر شیر عزب مروت اور زبیر خان پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار ترجمان پی ٹی آئی شویف شاہین کو آفیس سے گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں پر ریاست مقالف تقاریر کا بھی الزام ہے وزیر اعلیٰ خیبہ پختونخواہ کئی گھنٹے بعد منظر عام پر آگئے علی امین گھنڈاپور اسلامباد سے پشاور پہنچ گئے موبائل فون بھی آن ہو گیا بھائی ایمین اے فیصل امین گھنڈاپور کی تصدیق سامنے آئی ہے ایکس پر ان کے جانت سے لکھا گیا علی امین کی امن و امان پر تفیل اجلاس کے بعد وافتی ہوئی مشریر اطلاع کیپی بریسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ کیپی کی گرفتاری کا قدشہ زاہر کیا تھا وزیر امین کی امن و امان پر تفیل اجلاس کے بعد وافتی ہوئی مشریر اطلاع فیبر پختونخواہ بریسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ کیپی کی گرفتاری کا قدشہ زاہر کیا تھا وزیر اعلیٰ کیپی کئی گھنٹے بعد منظر عام پر آگئے ان کے بھائی کی جانت سے ایکسپر لکھا گیا علی امین کی امن و امان پر تفیل اجلاسے کے بعد وافتی ہوئی ہے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا آن لائن ہنگامی اجلاس اجلاس نے عمر ایوب شدلی فراز، اصد قیسر سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے شرکت کی ذرائع کی مطابق اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہونے کے بعد اس صورتحال کا جائزہ لیا گیا کیون پی ٹی آئے اور دیگر کی گرفتاریوں کا معاملہ بھی زیر غور اجلاس میں آئندہ کی حوالے سے سیاسک پر تعملی بھی مرتب کی گئی وزیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے پندرہ دن کی بڑک ماری تھی ایک دن گزر گیا ہے سنا ہے انہوں نے لشکر لے کر آنا تھا سارے پہلے دن ہی چھکے وزیر دفاع خواج آصف نے تنزیعن کہا کہ سمبی سے باہر یا نہیں رہتے سیاسی ورکر ہو تو دلیڈی سے گرفتاری دو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرپراز بکٹی کی علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی تردید کہا میری وزیر اعلیٰ کے بھی علی امین گنڈاپور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی راستے بند ہونے کی وجہ سے خیب پختونخواہ ہاؤس سے ہوتے ہوئے بلوچستان ہاؤس کیا ملکی سیاسی صورتحال اور اہم قانون سازی کے لیے سردر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہبا شریف متحرک سردر مملکت کی جانب سے ایوان سردر میں پیپلز پارڈی آرکین کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا سردر مملکت نے کہا کہ ملک کو سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نکالنے کے لیے سیاسی تحاد کی ضرورت ہے وزیر اعظم کی جانب سے پی ایم سیکیورٹ میں اتحادی جماعتوں کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا وزیر اعظم نے کہا ملک کو سیاسی استحقام اور پالسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں نازیبہ زبان استعمال کی گئی جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سلام آباد میں ایک دن میں دو بڑے اشائیوں کا احتمام سدر مملکت آصف زرداری نے پیپلز پارڈی کے عراقین کو اشائیہ دیا تو وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے عزاز میں ڈینر کا احتمام کیا ایوان سدر میں دیئے گئے اشائیہ میں چیئرمن سینٹ یوسف رضا کے اعلانی گورنر پنجاب گورنر خیبر پکتون خواہ اور وزیر اعلا بلوچستان بھی شریک ہوئے سدر مملکت نے پارلیمانی جمہوریت مزید مضبوط کرنے اور سیاسی استحقام فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا کہا ملک کو سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نکالنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے ملک کو نقصان پہنچانے والی مہا ذرائی کی سیاست کے خلاف ہیں دوسری جانے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے پارلیمنٹریانز کے عزاز میں اشائیہ اتحادی جماعتوں کے عراقین نے پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مہشت کی ڈیجٹائزیشن حکومت کی اولین ترجیح ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے غریب اور کم آمدنی والے طبقات کے لیے اقتماد کر رہے ہیں حکومتی حجم کم کرنے اور خرچے میں کمی کے حوالے سے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملک کو سیاسی استحقام اور پالیسیوں کے تسلزل کی ضرورت ہے بولے کل ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں انتہائی نازے بہ زبان استعمال کی گئی جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سینئر سیاسدان فیصل وابدہ نے بانی پی ٹی آئی کی ایک آڈیو شیئر کر دی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتو کرتے ہوئے فیصل وابدہ نے کہا کہ صحافی عشر شریف کے قتل سے قبل بانی پی ٹی آئی کو معلوم تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا اتجاز کی کال تیس اکتوبر یا اتوار کے روز دی جائے گی فیصل وابدہ نے مزید کہا پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا سے اس آڈیو کی فرانزک کروائے جائے یہ آواز بانی پی ٹی آئی کی ہی ہے نئے انکشافات سے تحریک انصاف کا ایجنڈا بے نقاب ہو چکا لیگی رانوما برستر اکیل کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی ملک مخالف ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے گفتگو میں اعتراف ہے کہ نو مئی منصوبہ بندی سے کیا گیا یہ اوپر بھی مہر لگا کے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی جماعت نے کیا ہے ملک مخالف ایجنڈا ہو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہو افواج پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو پاکستان کے شہدہ کی بحرومتی کرنی ہو اور بحرومتی کرنی ہو تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نئے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر عدیمل کہتے ہیں تمہارے جیسے کئی وزیر اعلیٰ ڈیل کیے ہیں اٹک پول تو کراس کر کے دکھاؤ یہ دہشت گردوں سے ڈرتے اور خواتین پر وار کرتے ہیں ناکام جلسے کا حصہ فوج اور مریم نواز پر نکالا گیا واہ 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 علی امین گنڈاپور اور واہ سٹیج پہ چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے بھائی تمہارے جیسے کئی بھکتا ہے اس خاتون وزیر اعلیٰ نے مریم نواز شریف مشکل ترین دور میں جو انہوں نے قید کاٹی ہے انہوں نے کسی ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے سے وہ نہیں گھبرائیں تو تم آؤ تو لاہور تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے اور تو ٹھیک ہے اس خاتون کے بھائی ابھی بیٹھیں آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم میں تمہارے میں چار کنٹینر جو ہے نا وہ تفلاہ چھبیس نمبر چونگی بند تھی تو انقلاب وہاں سے واپس چلا گیا آپ لوگ نہیں لاسکے جلسہ گاہ نہیں بھرسکے سرکاری وسائل کے باوجود ایریل فوٹیج آپ رات کا دیکھ لیں اور علی امین دو گھنٹے لیٹ اس لیے چلا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں پہنچوں گا تو لوگ کٹھے نہیں ہوں گے ایکسپوز ہو جاؤں گا رات کو ذرا تھوڑا سا کبر ہو جاتا ہے ایریہ ناکام جلسے کا غصہ تھا اور نکالا وہ مریم نواز صاحبہ پہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا وزیر اعلیٰ خیب پختون خالی امین گنڈاپور کی چیلنج کیا ہوا ہے بات اور انہوں نے کہا کہ ہمت ہے تو پنجاب پر لشکر کشی کر کے دکھائیں گنڈاپور کو اپنا لیڈر نکلوانے کے لیے پندرہ کے بجائے بیس دن دیتی ہوں بلوائیوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی دینے والوں سے انہی کے زبان میں بات کریں گے مسالی پولیس ہے اس تو وہ 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 تو خید جتنی مسالی آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ نشائیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے تو بلکل یہ جو کل ہوا ہے جس طرح سے جلاو گھرا ہوا ہے جو پتھراو ہوا ہے آج میں ان تمام لوگوں کے جو سہولت کار ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا اسلامباد پہ جب یہ چڑھائی کرنے آرہا تھا عمران خان اپنی پارٹی کو لے کے اسلامباد کے اندر جو ہے بینچ بیٹھا اسلامباد کے اندر جو ہے ان کو جگہ دی گئے ان کو کہا کہ وہاں جا کے جلسہ کرنا یہ وہاں نہیں گئے انہیں پورے اسلامباد کو آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد کہا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتا نہ چلا ہو ان کو فیصلہ نہ پہنچاؤ فیصلہ و ایسلہ پہنچنے کی بات نہیں ہے یہ ان کی طریعت ہے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبی فراز نے حکومت کو کیپی میں جلسہ کرنے کا چیلنج دے دیا ان کے جانب سے کہا گیا آپ کیپی میں جلسہ کرنے کی جرد کریں ہم اجازت دیں گے پورا من احتجاج اجتماع کا قانون پی ٹی آئی کے لیے ہے آج کے قانون ہماری لیے تھا کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے لیگی سینٹر ارفان صدیقی نے کہا اسلامباد میں جلسے جلوسوں سے متعلق بل قانون کی شکل اختیار کر چکا نئے قانون کے بعد اسلامباد میں کنٹینرز لگانے کا سلسلہ بند رہنا چاہیے قانون سازی میں اچھی ہے یا بری ہے وہ کہیں بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں ہوتی ہے پنجاب میں ہوتی ہے خیبر پختونخواہ میں ہوتی ہے وہ قانون سازی اکثریت ہی کرتی ہے ایوری سیٹیزن شل ہیو در رائٹ تو اسیمبل پیسفولی اینڈ ویڈاوٹ آرمز سبجیکٹو اینی ریزنیبل رسٹکشنز امپوز بائی لا یہ لا کا تقاضہ کرتا ہے یہ آئین کی شکل یہ لا ہم نے بنایا ہے اس سے پہلے یہ سارا کچھ انتظامیہ کی ثواب دید پہ تھا وہ جو مرضیہ کرے اندی ثوابیہ تھی اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر جو ان کا شہر بھی ہے ہمارا شہر بھی ہے اس میں احتجاج کرنے والوں کے حقوق ہیں لیکن پچیس لاکھ انسانوں کے بھی حقوق ہیں جو اس شہر میں بستے ہیں آٹھ فروری کو جو قوم کا فیصلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور آٹھ ستمبر کو وہ بھی عوام کا فیصلہ آپ نے سن لیا ہم سیاست کر کے ان ایوانوں کے ممبر بنے ہیں ہم نہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئے ہیں نہ ہم کسی اور انفیر مینز کے ذریعے آئے ہیں ہم ادھر ہی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لیس میک کا کومن ریزیلوشن کہ دو ہزار اٹھارہ کبھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے کیا ہوا اور دو ہزار تیس میں بھی ہم نہیں بھاگنے والے ہیں کیونکہ جب آپ بے ساکھیوں پہ آتے ہیں تو آپ چل سکتے ہیں آپ دوڑ نہیں سکتے آپ کو ویلچئر پہ بٹھائے ہوئے بے ساکھیا تو دور کی بات ہے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کے ایکانومی کے میریسٹر دو دو تین تین ہے کبھی ڈار صاحب دیتے ہیں پلائن کبھی دیتے ہیں اور انگزیب دیتے ہیں کبھی کون دیتا ہے کبھی کون دیتا ہے آپ کے پاس آپ تو بالکل کنفیوشن کا شکار ہیں علی امین گنڈاپور کے صاحبیوں کے خلاف ریمارکس کے خلاف علیمانی ریپورٹرز کا قوم اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ چیرمن تحریک انصاف بیریسو گوھر اور اپوزیشن ریڈر عمر ایوب نے معافی مانگ لی بیریسو گوھر نے کہا ہم صاحبی برادری کا احترام کرتے ہیں وزیر اعلیٰ نے ایک دو صاحبیوں کے حوالے سے بات کی تھی صاحبیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اس آمباد میں پی ٹی آئی جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختورخہ علی امین گنڈاپور کے الفاظ نے صاحبیوں کا پارہ ہائی کر دیا صاحبیوں کا قوم اسمبلی اور سینٹ اجلاس سے واک آؤ جرمن پی ٹی آئی بریسو گوھر نے معاملے پر صاحبیوں سے غیر مشروط معافی مانگی کہا میں صاحبیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں بولے علی امین گنڈاپور کی تقریر سیاسی تھی اجلاس کے دوران صاحبیوں کی طرف سے ناراضگی کے اظہار پر چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر اور عمر عیوب معذرت کرنے کے لیے صاحبیوں کے پاس بھی پہنچے دوسری جانب صدر لاہور پریس کلیب ارشد انساری اور گورننگ وارڈی نے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کے بیان کی مضمت کی کہا صاحبیوں سے متعلق ان کا بیان دماغی صحت پر سوال یا نشان ہے اگر بیان پر معافی نہ مانگی گئی تو تحریک انصاف کوریج کا بائیک آٹ کیا جائے گا ویلکم بیک بولٹ میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چیف جسس قاضی پارس عیسیٰ کا مدت ملاسف میں توصیل لینے سے انکار صاحبیوں سے غیر رسمی گفتگو صفحہر کے لیے سوال کیار رانہ سناؤلہ کہہ رہے ہیں تمام جسس کی عمر کی میاد بڑھا دی جائے تو آپ بھی توصیل لینے پر متفق ہیں چیف جسس نے کہا رانہ سناؤلہ کا میرے سامنے لے آئیں ایک اجلاس میں آزم نظیر جسس منصور اور اٹرنی جنرل تھے رانہ سناؤلہ نہیں تھے بتایا گیا تمام چیف جسس آہبان کی مدت ملازمت میں توصیل کر رہے ہیں میں نے کہا کہ باقیوں کی کردیں میں قبول نہیں کروں گا سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنسے خطاب کے بعد چیف جسس قاضی فائدیسہ نے صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں توصیل لینے سے انکار کر دیا صحافی نے سوال کیا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جس صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسنشن لینے پر متفق ہیں چیف جسس نے جواب دیا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزر قانون آزم نظیر دارد جسس منصور علی شاہ صاحب اور ریٹارنی جنرل موجود تھے اس میٹنگ میں رانہ سناؤلہ موجود نہیں تھے بتایا گیا تمام چیف جسس کی مدت ملازمت میں توصیح کر رہے ہیں میں نے کہا باقیوں کی کردے میں قبول نہیں کروں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں جسس کے خط کا معاملہ سماعت کے لئے مقرر نہ ہونے سے متعلق سوال پر چیف جسس پاکستان کا کہنا تھا چھے جسس کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسس مسرط حلالی ناسازی طبیعت کے باعث نہیں آ رہی جس وجہ سے بینچ تشویر نہیں پا رہا تھا نئے عدالتی سال کے احراب سے متعلق سوال کے جواب میں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ کیس منیجمنٹ سسٹم میں بہتری لائیں گے کرنے کے لئے بہت کچھ ہے چیف جسٹس قاضی فائیسہ کا کہنا ہے کہ پہلے بینچ دیکھ کر بتا دیا جاتا تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا اب تو مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ میرے دائے بھائے کون سے جج کے سنیں گے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں چیف جسس نے کہا اب چیف جسس نہیں کمیٹی مقدمہ سماکت کے لئے مقرر کرتی ہے جو چلے گئے ان پر تقصرہ نہیں ہونا چاہیے ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے ظلفکار علی بھٹو کا کیس غیر جانب دانانا نہیں چلا گیا اس عدالت نے بھی غلطیاں کی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے تو درست سمت میں نہیں جا سکتے جو پہلا کام میں نے کیا وہ فل کورٹ بلوایا اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو عوامی امور کے اہم مقدمے ہیں ان کو ہم خود نشر کریں ہر طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے شفافیت کم ہوئی ہے شفافیت ختم ہوئی ہے پہلے کہا جاتا تھا لگنے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اب تو مجھے خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں و بائیں طرف جو لوگ جد صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے ریزیڈنشل ریفرنس چلائے گیا اور اس کو ہم نے فیصلہ ہوا کہ جو کیس چلائے گیا تھا وہ غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے طرز پہ یعنی کہ فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کے تقاضے جن کا اندراج بنیادی حقوق میں اس کے منافی تھا ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس سپیشل جد سینٹرل کو منتقل کر دیا نیاب ترمیم بحالی کے بعد کی ریفرنس نیاب کا حصہ نہیں رہا بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی درخواست زمانت بھی سپیشل جد سینٹرل سنیں گے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس احتصاب عدالت کے جرج محمد علی وڑائچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ نیاب ترمیم کے تحت پانچ سو ملین سے کم کے مقدمات نیاب کے دارے اختیار میں نہیں آتے توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں مال مقدمہ کی قیمت پانچ سو ملین سے کم ہے لہذا توشہ خانہ ٹو ریفرنس احتصاب عدالت کے دارے اختیار میں نہیں آتا اس لیے توشہ خانہ ٹو مقدمہ سپیشل جرج سینٹرل کی عدالت کو منتقل کیا جاتا ہے اس سے قبل دوران سماعت بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وقلہ نے دلائل دیئے کہ نیاب ریفرنس کو دوسری عدالت میں منتقل کرے لیکن ملزمان کی زمانت بدز گرفتاری منظور کی جائے آڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انتظار پنچوتہ کا کہنا تھا جج کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کیس کو ٹرانسفر کریں عدالت میری مارکس دیئے کہ اگر یہ عدالت اب ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتی تو زمانت کیسے منظور کر سکتی ہے اس ریفرنس کو سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کیا جاتا ہے ملزمان کی درخواست زمانت بدز گرفتاری بھی سپیشل جج سینٹرل ہاتھ کریں گے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز اور مسمی اگنون کے ساتھ نواز شریف کا شیخ خبورہ کے نواحی صفائر بے کا دورہ دونوں رہنماؤں نے عام لوگوں سے زبردستی زمینی لینے کی عوام شکایت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا روڈ پروجیکٹ میں آنے والی کچھی عبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم تفصیلات لاہور سے پسی اللہ ریپورٹ کریں گے زیرعالہ مریم نواز اور نواز شریف کی صفائر بے آمد دونوں رہنماؤں نے صفائر بے پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ریورٹ ٹریننگ ورکس اینڈ بیراج سائٹ کا بھی دورہ کیا دونوں رہنماؤں نے روڈا پروجیکٹ کے لیے لوگوں سے زبردستی زمینے لینے کی عوامی شکایت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی روڈا پروجیکٹ میں آنے والی کچھی عبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا تعمیراتی میار کی منیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا مریم نواز اور نواز شریف کو ریور ٹریننگ ورک ڈیویلیمنٹ پلین کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ روڈا پروجیکٹ میں چھتیس فیصد ایریا جنگلات اور سرسپس کے لیے مختص ہوگا سائفن تاہ ڈیارہ ڈرینچ چیلیس کلومیٹر طویل تین رویا سڑک بنائی جائے گی راوی ریور فرانٹ پروجیکٹ میں تین بیراج بھی بنائے جائیں گے گجہوالا دی سی آفیس میں ہونے والی ڈسٹرک کارڈینیشن کمیٹی کے اجلاف میں نون لی کے ایم پی اے عمر فاروق دار اپنی ہی حکومت کے ثلاث پھٹ پڑے کہا لوگوں نے ہمیں شاویوں پر بلانات چھوڑ دیا ہے صرف جنازوں پر جا رہی ہیں کیونکہ جنازوں پر لوگ گالیاں نہیں نکالتے اور شہر میں پارٹی کی ساگ بہت متاثر ہوئی ہے لاہور کے معروف جم خان اقلب کو مہانہ چار سو سترہ روپے لیز دینے پر پنجاب اسمبلی کا ایوان ایک ہو گیا وزیر خزانہ بھی دفاع کرنے میں ناکام رہے سپیکر ملک محمد احمد خان نیاز سر نوک رائے کے تائین کے لیے پالیمانی کمیٹی قائم کر دی سپورٹ کی صورتحال پر بھی سپیکر برہم دکھائی دیئے ان کی بولے ارشت ندین نے لاج رکھ لیے ورنہ کھیلوں کی صورتحال کچھ اچھی نہیں سپیکر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر موینہ مدت تک کے لیے مرتبی کر دیا تفصیلات فسی اللہ ریپورٹ کریں گے سپیکر ملک احمد خان کی زیرہ صدارت اجلاس لاہور جم خانہ کلپ کی لیز پر حکومت اور اپوزیشن ایک بنچ پر آگے ارکان کی جم خانہ کلپ کو مہانہ چار سو سترہ روپے لیز پر دینے کی کڑی تنقید سپیکر بھی اشرافیہ پر برس پڑے جم خانہ کی ممبر شپ دینے سے انکار کر دیا مہورک امجد علی جاوید کا کہنا تھا کھرپن روپے کی سرکاری جداد پر اشرافیہ ایاشیانگ کر رہی ہے سپیکر کا کہنا تھا کہ لیز نہیں کھرپن روپے کا توان بنتا ہے سپیکر نے اثر نو لیز کے تائین کے لیے پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی ایوان میں کھیلوں کے وقفہ سوالات کے دوران سپورٹس کی صورتحال پر بھی ارکان بھرم نظر آئے اور ارکانہ اسمبلی کا کہنا تھا کھیلوں کے لیے فنڈز ہی نہیں رکھے جا رہے سپیکر سپورٹس عودوں پر تائین نات سیاستانوں کی بھرتیوں پر غصے میں آگے بولے کہ کھیلوں کی ہر اسیسیشن سیاست کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے اشرافیہ ندیب نے عزت رکھ لی وگر نہ کھیلوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بحث کی گئی اپوزیشن رکن رانہ افتاب نے امن و امان کی صورتحال کو مکدوش قراج دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں جرائم کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں جاب اسمبلی نے قوائد زوابط کی اہم ترمیم منظور کر لی ترمیم سے پارلیمانی امور میں تسلسل اور کمیٹی چیرمینوں کے اختیارات میں مزید اضافہ ہوگا سندھ اسمبلی نے ارساک میں امکانی ترمیم کو مصطرح کر دیا ایک بے ترمیم اور پانی کے انیس سو اکیاموی کے معایدے پر عمل نہ ہونے کے خلاف قرارداد ایوان میں تفا کے رائے سے منظور کر لی گئی سندھ اسمبلی اجلاس کا مزید احوال دیکھتے ہیں حمید سمرو کی ریپورٹ میں سو سال سے تو زیادہ عرصہ ہوا اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا رہا سندھ اسمبلی اجلاس سپیکر عویس قادشاہ کی صدارت میں شروع ہوا تو اجلاس ایجنڈے کو موقر کرتے ہوئے پی پی ایم پی اے نصار کھوڑو نے عرصہ ایک میں ممکنہ ترمیم کے خلاف قرارداد پیش کی جو پانی کا مسئلہ ہے اس میں صوبوں سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کیا گیا صوبے میں جو بھی حکومت تھی اپنی جگہ پہ لیکن پوچھا ضرور گیا ان سے سگنیٹر ضرور لیے گئے اور جس کو نام دیا گیا وارٹر اپوشنمنٹ اکارڈ قرارداد کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سرداشاہ نے کہا کہ اگر پانی کی موجودہ صورتحال برقرار رہی تو کراچی اور دیگر شہروں کو سمندر نگل جائے گا جبکہ وزیر آپ پاشی جام خان شورو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرصہ آتھارٹی میں شامل ممبران پر ایک بیروکریٹ مسلط کر دیا جائے کوئی ایسا اور معاہدہ آویلبل ہے پاکستان میں جس کے اوپر قانوناً عمل کروانے کے لیے ایک آتھارٹی بنائی گئی ہو ایک ہی معاہدہ ہے پاکستان اسمبلی جلاس میں اس ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کے خلاف پیش کردہ قرارداد کی اپوزیشن جماعتوں ایمکی ایم تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی حمایت کی گئی جس کے بعد اسپیکر سین اسمبلی نے اسمبلی جلاس منگل کی دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا کیمرمین غلام مرتضی ساتھ حمیث سومرو جی این این کراچی امیر جماعت اسلامی آپس نعیم کا کہنا ہے کہ جالی منڈیٹ سے مسلط کردہ کوئی بھی جماعت کراچی کے مسائل حال نہیں کر سکتی مرسا وحاب کو قبضہ میر کہتے ہوئے کہا جو خود ٹیکس جماع نہیں کر سکتا اس نے کیلٹرک کے ظالمانے بلو میں مزید ایک ٹیکس عوام پر لگوا دیا پاکستان پہ جو حکمران طبقہ موجود ہے وہ طبقہ کسی بھی صورت میں اس کا اہل نہیں ہے کہ اسے اقتدار ملتا لیکن مسلط کردہ لوگ وہی کرتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور معیشت سملنے میں نہیں آ رہی اور پھر اس پر معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عیاشیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بجلی کے بل کس طرح بم بن کر کر رہے ہیں ترہ ترہ کے ٹیکس ہیں فردر ٹیکس ہیں اگر ٹیکس ہیں انکم ٹیکس ہیں اور فکس ٹیکس ہیں چارجز ہیں اور ٹی وی ٹیکس ہیں پتہ نہیں اور پھر ہمارے قبضہ میں ارنے تو ایک اور بھی ٹیکس لگایا ہے وہ نہیں ہاں پر میوسپلٹی ٹیکس خود نہیں جمع کر سکتے ہیں عملہ جمع نہیں کرے گا کام نہیں کریں گے بلوں میں لگا کے دے دیں گے اور اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ یہ تنگ کرتے ہیں لہٰذا اس طرح کیا جو بل ہے اس کو کسی صورت گول نہیں کیا جا سکتا تاجر رہنمہ اور شیئرمن ٹیڈاب زبین موتی والا کا نوت کراچی اسوسیشن آف ٹریڈر اینڈ انڈسٹری میں تاجنور سنتکاروں سے خطاب کہا کراچی کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے وقت آگیا ہے کہ پاکستان اور کراچی کا موازنہ کرنا ہوگا مہنگائی کی شرعہ میں کمی آ رہی ہے اس لیے اب حکومت بھی شرعہ سود میں کمی کرے اور کراچی ان دونوں کا موازنہ ہم نے کرنا ہوگا کہ پاکستان کیا ہے اور کراچی کیا ہے ان دونوں چیزوں کو جب تک ہم الگ الگ کرکے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کراچی کے حالت ازار دیکھتے ہیں اور باقی پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں جو کہ حبیب بینگ اور اسارو کے ایریا جو ہے اس میں کراچی چیمبر یہ جو پورا بولٹن مارکٹ کا ایریا ہے اس کے آپ حالت دیکھیں پیدل بھی نہیں چل سکتا سڑ ست فیصد جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کا وہ کراچی سے ہوتا ہے تو اگر ہماری یہ حالت ازار ہے تو ہم کو اس کے لئے لڑنا پڑے گا انفلیشن کے ساتھ ان کا لنک ہے اب انفلیشن جو ہے نو سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا نہ آخری جو ہے نو نائن پوائنٹ سکس پہ آ گیا اور انفلیشن جب نائن پوائنٹ سکس پہ آیا تو آپ کا انٹرس ریٹ کیسے ساڑھے انیس پرشنٹ ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو کم از کم پانچ سو بیسس پوائنٹ جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ پانچ پرشنٹ انٹرس ریٹ کسی صورت میں بھی کم ہونا چاہیے